موسیقی حد سجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جتنی بھی بیسک باتیں پیپر سے ریلیٹڈ الحمدللہ وہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی کسی کا کوئی سوال ہو کوئی قویری ہو تو وہ اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ لے تاکہ پھر جو ہے وہ ہم آگاس کرنے اپنی چیزوں کا اپنی قویشن کلز بوئیس نہیں کوئی قویشن نہیں ہے تو سٹارٹ کریں چلیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سر ہم سٹارٹ کریں گے کہاں سے from the contract act لیکھ لیں اپنے پاس contract act 1872 چلیں ایک چیز آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے وہ pass paper کی بزارت سے چلیں کہ contract act جو ہے وہ 1872 ہے ٹھیک ہے سر اب ہم contract act سے سٹارٹ کریں گے سر contract act پورا کتنے marks کا آتا ہے grid b اور grid c اگر آپ ان دونوں کو ملا دو تو تقریباً کوئی 50 سے 55 number کا جو paper ہے نا وہ آپ کا یہاں سے آئے گا contract act ہے تو ہم اسی وجہ سے کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں contract act سے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب contract act کو سمجھنے کے لیے دیکھو پہلے اس word کو سمجھنے سے پہلے اس کی کچھ prior words ہیں ان کو سمجھتے پہلے کہ وہ کیا ہے ایک word ہے جسے ہم کہتے ہیں promise کیا کہتے ہیں promise ایک word ہے جسے ہم کہتے ہیں agreement اور ایک word ہے جسے ہم کہتے ہیں contract تو اس کا مطلب contract کو سمجھنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا promise کیا ہے پھر ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا agreement کیا ہے اور پھر ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا کی یہ contract کیا ہے پھر contract act ہوتا کیا ہے تو سر خالی یہ contract act اتنا سا word سمجھنے کے لیے ہمیں کیا time چاہیے ہوگا بہت ہاں تقریبا کوئی تین classes لگیں گے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں almost پھر ہم یہاں پہنچیں گے بہت طریقے سے پڑنا ہے نا تو تین classes لگیں گے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کہ ہم یہ word سمجھ سکیں گے سر اس کا مطلب کہ کیا یہ سب ہمارے course outline کا part ہے سر کیا یہ examine ہوتا ہے کل ہی آپ کو دکھایا تھا کہ offer کیسے revoked ہوتی ہے کل ہی ہم نے یہ بات discuss کی تھی جو کہ nine marks کا تھا کل ہی ہم نے یہ بات دیکھی تھی nine marks میں کہ offer revoked کیسے ہوتی ہے تو سر اس کا مطلب کہ پہلے اب تک ہمارے لئے as a layman یہ سارے words کیا تھے same ہمیں لگتا تھا promise agreement اور contract یہ تمام words ہمارے لئے کیا تھے same تھے الگ الگ تو سب سے پہلے اپنے پاس ایک heading ڈالنے promise کی جتنی باتیں میں کروں گا آپ وہ تمام باتیں لکھیں گے کیونکہ بغیر لکھے آپ اگر کلاس میں بیٹھ گئے نا آپ کو مزا نہیں آئے گا آپ کی کلاس ضائع ہے بیکار سمجھ لیں لکھ نہیں ہے ہر سر لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ black یا blue pen سے وہ باتیں لکھئے گا جو میں نے boat پہ لکھ ہوں اور جو باتیں آپ اپنی سمجھ کے لئے لکھ رہے ہو اس کو آپ کسی ڈیفرنٹ کلر سے لکھ لیجیے گا پینسل سے لکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ ٹھیک آپ کا time wastage کم سے کم ہونا چاہیے اب سمجھ سر promise سے start کرتے کہ promise کسے کہتے ہم promise کے اندر ہمارے پاس دو ingredients شامل ہیں دو چیزے ہیں promise میں ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں offer اور دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں acceptance یہ دو چیزے ہیں promise میں one is offer and the other one is acceptance سر جب کوئی بھی بندہ offer کرے اور سامنے والا بندہ اس کی اس offer کو accept کر لے اس کا مطلب ہم دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے ہم دونوں کے بیچ میں actually promise ہوا ہے yes or no ایسا ہی ہوتا ہماری زندگی میں business law is all about your daily routine آپ کی زندگی ہے life ہے آپ کی اس کو سمجھتے ہوئے پڑیں گے فرض کر لیں اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ mr. a جو ہے اس کے پاس ایک کار ہے اور mr. a اپنی کار بیچ نا چاہتے ہیں فرض کر لیں 5 لاکھ روپے میں mr. a کیا کر رہے 5 لاکھ روپے میں اپنی کار بیچ نا چاہتے ہیں mr. b کو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر یہاں پر mr. a کی طرف سے offer کی گئی ہے اور اگر mr. b اس بات پہ agree ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دی ہوئی offer کو accept کرتا ہوں اس کا مطلب کہ سر یہ کیا ہو جائے دونوں parties کے بیچ میں یہ acceptance ہونے کے بعد یہ ہو جائے دونوں کے بیچ میں promise ایسا ہی ہے تو سر آپ نے کل جو past papers read کروائے تھے ابھی تو آپ نے offer میں سے اتنی سی بات بتائی کہ offer یہ ہوتا ہے لیکن past papers میں تو پورا 9 number کا ایک سوال آیا تھا اس کا مطلب chapter topic تو اور بڑا ہوگا اس کی آٹ discussion کریں کہ صرف offer کیا ہے promise میں بھی آج صرف کس discussion ہے کہ offer کیا ہے بس ٹھیک ہے یہ لکھیں اپنے باس پیچھے کیوں بیٹھے ہیں اتنا بیٹھے سکرین اب بتائیں آپ بلر آ رہی ہے کیا یہ آپ ٹھیک ہے کل نہیں تھی آپ آپ بھی نہیں تھے اوکی یہاں تک بات کلی آ رہے ٹھیک ہے اب ہم صرف اور صرف پتہ کس کے بارے میں بات کر رہے صرف offer کے بارے میں آج کی بات ہے کس کے بارے میں offer کے بارے میں sir offer جو ہے یہ actually english law میں اسے offer کہتے ہیں تو پاکستانی law میں کیا کہتے ہیں ہم تو پاکستانی law پڑ رہے ہیں نا تو پاکستانی law میں اسے کیا کہتے ہیں proposal کیا کہتے ہیں یعنی offer کہیں یا proposal کہیں دونوں words ہمارے لیے same ہیں لیکھ لیں اپنے پاس کہ offer and proposal دونوں کیا similar words ہیں offer کہوں یا proposal کہوں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب سر میں یہاں پر offer کی definition لکھ رہا ہوں جو آپ نے یہاں سے چھاپ نہیں ہے ٹھیک ہیں آپ کو notes ملیں گے لیکن یہاں پہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی تو یاد بھی تو چیزیں when one person signifies to another his willingness to do or abstin from doing anything with a view to obtaining the ascent of that such act or abstinence ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اپنے موہ پر کر لیں گے چلے اوکی کل کلاس لیے آپ نے اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ کیا سر word to word یہ یاد کر لوں رٹہ لگا لوں پورے لاؤکا پاگل ہو جاؤں کل بتایا تھا کہ word to word چیزوں کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے میں lawyer ہوں آپ تھوڑی ہیں آپ کو sections بھی یاد نہیں کرنے لیکن اگر آپ یہ یاد کرتے ہیں اچھی چیز ہے اب سمجھتے ہیں بھائی سب سے پہلے ascent obtaining the ascent اب نہ سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے difficult words یہ جو terminologies ہے پہلے اس کو نکال لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے پاس اس word کو highlight کر لیں signifies signifies کا مطلب کیا ہے signifies کا مطلب ہوتا ہے communicate کرنا speak کرنا بولنا signifies means communicate speak بولنا کیا چیز کیا لکھا ہے willingness willingness کا مطلب کیا ہے اپنی چاہت willingness means means آپ کی چاہت آپ کی wish آپ کی خواہش do کوئی کام کرنا abstence کسی کام سے رکنا abstence means کسی کام سے رکنا obtaining means حاصل کرنا دیفنیشن اب آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی obtaining means حاصل کرنا ascent 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 razamandi razamandi act any performances any work کوئی بھی کام لکھنا ہے abstinence which means رکنا وہی مطلب ہے same abstinence a-b-s-t-i-n-e-n-c-e n-e-n-c-e abstinence اب ہم نے یہ مشکل terms جو ہے اس کے مطلب لکھ لی ہیں اب ذرا سمجھتے ہیں یہاں دیکھئے گا please come on when one person signifies communicate yeah speak جب ایک بندہ communicate کرے گا دوسرے بندے کو تو سب سے پہلی بات مجھے کیا سمجھ آتی ہے کہ سر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو آفر نہیں کر سکتا آفر کرنے کے لیے کم سے کم دو لوگ ہونے ضروری ہیں یا دو یا اسے زیادہ سر یہ اتنی بچوں والی بات ہے کہ لوگ بتاتے ہمیں کہ ہر دو لوگ ہونے چاہیے آپ یہ سمجھو آپ judge ہو آپ کیا ہے judge سر لوگ کیا اتنا کھل کی کیوں بتا رہے چیزوں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ اگر آپ judge ہیں اور کوئی بندہ آپ کے سامنے آئے اور آپ سے کہے بھائی میں نے یہ سوچا ہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور آج سے تیرا بھائی کرے گا ڈائیٹنگ اور accept بھی کرے خود ہی ٹھیک ہے اور پھر ڈائیٹنگ نہ کرے اور جا کے اپنے ہی اوپر کیس کر سکتا ہے اب لوگ اپنے آپ سے خود کوشی کر لیتے تو کیا کی کیس نہیں کر سکتے logical نا تو اسی وجہ سے law نے کیا کیا اپنے آپ کو آسانی میں ڈال کمیٹمنٹ کیا میں نے اپنے آپ کو آفر کی خود ہی accept کی اب بھٹا چلنا ہے میرے اپنے ساتھ آپ solve کرو آپ مجھے ڈیمیجز دلوا کے دو آپ مجھے انصاف دلوا کے دو لوگ بھولے بھائی تیرے ساتھ تیرا بھٹا میں انصاف کیسے دلوا کے دوں تو اسی منیمم لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا سر کیا کمیونکیٹ کرنا ہے اپنی خواہش اپنی ویش اپنی چاہت اپنی چاہت بتا رہا ہوں آفر کر رہا ہوں نا مجھے گھاری بیچ نہیں میری چاہت ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سر کس چیز کی چاہت کسی کام 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 speak it آؤٹ آپ نے بولنا ہے جوان بولنا ہے بولیں گے ٹھیک ہے نا پڑھنے آئے نا تو بولیں گے کونسرٹ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ مطلب بولتے ہیں نا آپ نے یہ کر نا ہے مطلب بول نا ہے یوں بیٹھیں گے آجی لائیولی سی چیزیں نہیں ہو سکتی آپ کے ساتھ زندگی میں ٹھیک ہے ایسا لگے کہ کبرستان نہیں آیا مجھے ایسا فیل ہو کبرستان میں نہیں آیا ہو لوگ بات کرتے ہیں سامنے سے کیا کرنا ہے اپنی چاہت بتانی ہے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام سے رکنے کی ان دو بات بھی بات کرتے ہیں اب سر کسی کام کے کرنے کی چاہت کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے پہلی ایکزامپل کیا دی میں اپنی کار مسٹر بی کو بیچنا چاہتا ہوں یہ کوئی کام کرنے کا ہے نا یہ کوئی ایکٹ ہے نا کوئی کار آپ کو بیچوں گا اس کا مطلب کہ سر یہ کیا ہے یہ ہے to do کی example یہ کس کی example ہوگئی to do کی example yes or no ابھی ہم accept کی کوئی بات نہیں کر رہے یہاں پر ہم صرف کی بات کر رہے کہ مسٹر A نے آفر کیا اپنی کار بیچنے کے لیے that 's performance کر رہے دوسری بات کیا ہے abstain from doing abstain کا مطلب کیا ہے روک نہ سر کیا کبھی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو کسی کام سے روکنے کے لیے کوئی آفر کرتا ہے کرتا ہے امی اگر تو دوستوں میں نہیں جائے گا ہزار روپے دوں گی ہاں یا نا اس کا مطلب کہ سر امی نے کیا آفر کی کس بات کی کسی کام سے رکنے کی اگر تو اس کام سے رک گیا تو ہزار روپے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں امی نے کسی کام سے رکنے کی مجھے کی ہے آفر کی ہے سر ایک اور example سمجھو ایک اور example صرف کس کے بارے میں اس word کے بارے میں نے کہا examples بھرپور ہوں گے اور آپ نوٹ کرنی ہے جو کہ دیکھ نہیں رہا anyways آپ کریں گے ابھی abstain کا مطلب ایک اور سمجھ لیتے ہیں فرس کرو ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے creditor ایک بندہ کون ہے creditor دوسرا بندہ ہے debtor سیکھیں creditor کون ہوتا ہے creditor وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ادھار دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور debtor کون ہوتا ہے جو ادھار دے رہا ہوتا ہے اکثر و بیش سے لوگوں کو ان دونوں باتوں میں confusion ہوتی ہے کہ creditor کون debtor کون creditor کون debtor کون جب بھی آپ کو کسی دو باتوں میں confusion ہوگی آپ صرف ایک کو یاد رکھیں گے ہاں یا نا اگر آپ کو confusion ہے رام کون شام کون تو آپ ایک کو یاد رکھ لیں نا کس رام کو شام کو اگر آپ کو confusion confusion ہو رہی ہے for example کہ debtor کون creditor کون تو آپ کس کو یاد رکھو گے صرف ایک کو اور وہ کون ہوگا creditor اور creditor کا مطلب کیا ادھار دینے والا تو باقی جو بچا وہ کیا ادھار لینے والا سمپل ہو گیا اب یہاں بات سمجھو اگر میں نے آپ سے یہ کہا نے سر ایک لاکھ روپے کا ادھار دیا کتنے کا ادھار دیا ایک لاکھ روپے کا ادھار دیا اب جب مسٹر سی نے ایک لاکھ روپے کا ادھار دیا اور ساتھ میں کہہ دیا کہ آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہے تین مہینے کے بعد آپ مجھے میرے پیسے کیا کر دینا واپس تین مہینے گزر گئے اب اس کا مطلب کہ مسٹر ڈی کو مسٹر سی کو پیسے واپس کرنے ہوں گے لیکن مسٹر ڈی نے واپس نہیں کیا مسٹر سی نے کہا کہ میں تمہارے اگینس کوٹ میں جا رہا کیس کرنے کے لئے میں کیا کرنے جا رہا تمہارے کرنے جا رہا ہوں کل یہ ورڈ ہم نے دیکھ لیا تھا اس کا مطلب کہ مسٹر سی مسٹر ڈی کو کیا کہ میں کیس کرنے جا رہا ہوں کہ تم میرے ایک لاکھ روپے نہیں دے رہے جو مچیورٹی ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا مسٹر ڈی کیا کہتا ہے بھائی کی عزت کا سوال ہے نہیں جاؤ میری ریپیوٹیشن خراب ہو جائے میری گوڈ ویل خراب ہو جائے میں معاشرے میں مونی دکھا سکوں گا میں کوٹ کچھری کے چکل لگاتا ہو اچھا نہیں لگوں گا یہ کہہ رہا ہے اگر تم نہ گئے کوٹ میں تو میں تمہیں ایڈیشنل دس ہزار ہوں کہ مسٹر ڈی نے مسٹر سی کو آفر کی کسی کام سے رکنے کے لیے اور اس کے اگینسٹ میں وہ دے کیا رہا ہے ایڈیشنل دس ہزار روپے دے رہا ہے کہہ رہے لاکھ روپے بھی دوں گا بات آتی ہے سمجھ میں yes or no اس کا مطلب کہ آفر کسی کام سے رکنے کی بھی ہو سکتی اور کسی کام کے کرنے کی بھی ہو سکتی ہے لکھو اپنے باس تو آفر کسی کام سے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام سے رکنے کی ہو سکتی ہے yes or no اب یہاں دیکھو when one person signifies to another his willingness to do or abstent from doing anything کسی بھی چیز کے کرنے کی کسی بھی چیز کے کرنے کی آفر ہو سکتی ہے نا بھائی کار بیشنے کی گندم بیشنے کی کار خریدنے کی کوئل خریدنے کی کچھ بھی yes or no کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے اب سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو بات ہوئی ہے وہ پہلے بندے کی ہے کہ میں نے آفر کی ہے میں آفر آپ کو کیوں کر رہا ہوں yes or no کہ میں نے آپ کو آفر کی اپنی چاہت بتانے کے لیے کسی کام کے کرنے کسی کام سے رکنے کے لیے آگے reason بتا رہا ہے کہ میں آپ کو آفر کرتا کیوں ہوں آگے کیا بتا رہا ہے reason کہ بھائی میں آپ کو آفر تو کر رہا ہوں آفر کرتا کیوں ہوں reason یہ رہا with a view میرا مقصد کیا ہے with a view means میرا مقصد حاصل کرنا کیا حاصل کرنا رضا مندی کس کی سامنے والے بندے کی جس کو میں آفر کر رہا ہوں اس کی کیا حاصل کرنا رضا مندی حاصل کرنا کس چیز کے لیے act کے لیے جو کام میں کہہ رہا ہوں یا کسی کام سے روکنے کے لیے got my point سمجھ آرہی بات یا نہیں اس کا مطلب کہ sir اگر یہاں سے آپ دیکھو تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ sir میرا مقصد کیا ہے میں آپ کو آفر کر رہا ہوں میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کیوں سامنے والا بندہ پوچھے بھولا کیوں کر رہا ہے میرے کو وجہ بتا رہا ہے بھولا میرا مقصد ہے بھولا کیا ہے تیرا مقصد حاصل کرنا ہے بھولا کیا رضا مندی کس چیز کے لیے کام کے کرنے یا کام سے رکنے کے لیے اس کو پروپوزل کہتے ہیں yes or no بات سمجھ آتی ہے لکھ لیں اپنے پاس کہ یہ actually reason ہے کہ بھائی میں نے آفر کی کیوں کی اس لیے رضا مندی لینی ہے آپ کی کیا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا آپ سوچ رہے ہیں یہ رضا مندی لینی ہے yes or no for example مسٹر اے مسٹر بی کو پروپوزل کرتا ہے پروپوزل دیتا ہے کیوں دے رہا ہے وہ پوچھے نا بھائی کیوں دے رہے ہو میرے کو اور اتنے گھوم رہے ہیں بھولا نہیں آپ کو اس لیے تاکہ آپ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے done یہاں تک ساتھ ہیں اب ابھی سب ہوگا ابھی سب ہوگا ابھی کھانے کا ٹائم آئے گا کل بتایا تھا کہ کھانے کا ٹائم آئے گا لیکن it takes ٹائم اب سنو اب سنو یہاں دیکھنا ہے یہ نہیں کرنا بس یہ شپاٹر حرکت نہیں ہے یہ حرکت نہیں کریں گے اس سے کیا ہوگا کان میں نہیں آپ کی بن 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 مکھی کیا تھا آپ کو عجیب لگتا ہے بولا اس کو مار دیتا ہوں وہ مکھی ہے اس کو تو مار دیں گے یہاں کس کو مار ہے پیار اتنا ہے نہیں کر سکتے نا تو اب سنے بھائی بات اب آپ سمجھنی ہے سر یہاں آپ کی جتنی بھی بات ہے نا آپ میرے خیال سے دو لوگوں کی بات کر رہے ہوں ایک آفر دینے والا ایک جس کو آفر دی جا رہی ہے آفر دینے والا ایک جس کو آفر دی جا رہی ہے سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک کا نام A رکھ لوں ایک کا B رکھ لوں ہاں یا نا یہ A اور B ہے کیا سر یہ آپ بار بار یہی بولو گے ہاں یہ بولوں گا A اور B ایکچولی ہمارے ایک کریکٹر ہیں جیسے عبداللہ B سے بلال کیسے سننو کیریکٹر سمجھ لو یہ تو شورٹ فارم میں A اور B کوئی بھی ورڈ اگر میں بولوں X Y تو آپ سمجھ جانے کیریکٹر ہیں ٹھیک ہے اب سمجھو بات سر جو بندہ آفر کر رہا ہے جو بندہ آفر کر رہا ہے وہ کون کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے آفرر کیا کہلاتا ہے آفرر یعنی کہ مسٹر A نے آفر کی تو مسٹر A کون کہلائے گا کس کو کی مسٹر B کو تو مسٹر A کون کہلارہ ہے آفرر سر آفر کی کسے B کو تو B کون ہے آفری کون ہے آفری یا 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 نہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر جب A اور B ان دونوں کے بیچ میں کہانی پرومیس تک پہنچ جائے گی پرومیس ہوگا نا بھائی اگر A نے آفر کی اور B اس کو ایکسپ کر لے تو دونوں کے بیچ میں کیا ہو جائے گا پرومیس سر اگر کہانی پرومیس تک پہنچ جائے گی تو سر اس بندے کو میں پرومیسر بھی کہہ سکتا ہوں ہاں یا نا ہاں لیکھو پرومیسر بھی کہتے ہیں اور اس کو پرومیسی کہتے ہیں سر یہ بندہ پرومیسر دے رہا ہے ہاں یا نا اس کو پرومیسر کہہ سکتا ہوں پرومیس کرنے والا اور اسے پروپوزی یا سننو سر کیا اس بندے کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اگر یہ آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اسے میں ایکسپٹر کے نام سے بھی بلا سکتا ہوں یس اس بندے کو میں ایکسپٹر کے نام سے بھی بلا سکتا ہوں سر اس کے پاس کیا سرف ایکسپٹ کرنے کی ہی مولت ہے کیا ریجیک بھی تو کر سکتا ہے اگر اس نے ریجیک کر دیا تو سر کیا کہانی یہاں تک پہنچے گی نہیں سٹارٹ میں ہی کیا ختم تو اس کا مطلب کہانی یہاں تک نہیں بہنچ سکتی تو اگر ریجیک کر دیا تو کیا پرامیس ہوگا پرامیس بھی نہیں ہوگا پرامیس کے لیے کیا ضروری ہے ایکسپٹر ضروری ہے ڈانو کی بات لیکھیں اپنے بات اپنے پاس لکھے گا آفر ہمیں پتہ لگیا آفر کیا ہے اس کی دیفنیشن اب اپنے پاس لکھیں ٹائپس آف آفر آپ کو پتا ہے نا ٹائپس کو کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں کائنڈز بھی کہتے ہیں یس لکھو اپنے پاس کلاسیفیکیشن کائنڈز آف آفر یا ٹائپس آف آفر نمبر وان آفر کی ٹائپس کتنی ہیں یہ مٹاتا بھی جاؤں گا ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک ہے نا ٹائپس آف آفر اب سمجھے بات نمبر وان اپنے پاس لکھیں ایکسپریس آفر ایکسپریس آفر ایکسپریس آفر ایکسپریس آفر ایکسپریس آفر کیا ہے ایکسپریس آفر ایکسپریس آفر کا مطلب یہ ہے سر وہ آفر جو ان ورڈز ہو یا ان رائٹنگ ہو ایسی کی ہوئی آفر جو کہ کس میں ہو ورڈک ہو یا رائٹنگ میں ہو ریٹن فارم میں ہو تو سر ایسی کی گئی آفر کو میں کس نام سے جانتا ہوں ایکسپریس آفر کے نام سے یہی سوال پوچھ رہتے ہیں ایکسپریس آفر کونسی آفر ہوتی ہے وہ آفر جو کہ ورڈز میں ہو یا ان رائٹنگ میں ہو سر ورڈز میں ہو اس کی کیا ایکزامپل ہو سکتی ہے for example میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میرے پاس پچاس کلو گندم ہے میں پچاس کلو گندم بیچنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے ایکسپریس آفر میں آپ کو ایک لیٹر لکھ کر دے دوں میں آپ کو ایمیل کر دوں یہ کیا ہے ایکسپریس آفر تو ایکسپریس آفر میں کتنی چیزیں آتی ہیں دو ورڈز میں بھی ہو سکتی ہے اور ایکسپریس آفر ہماری رائٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات ایکسپریس آفر اس میں ہوگی in words or in writing دن اب کیا بچاو implied offer implied offer سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاس 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 تس منہ دو ٹو چپٹر ٹو اچھا آپ نے ابھی نوٹس دیکھنے نہیں ہے آپ نے نوٹس دیکھنے نہیں ہے دیکھو گے تو بھول جاؤ گے سب سر یہ کیا ہے شپت ہو گیا سب کو مل گئے ان لوگوں نہیں ملے آپ لوگوں پاس ہیں دو ان کو اور کتنوں کو نہیں ملے تین لوگوں کو ابھی شیرنگ کریں آ رہے ہیں اور چلو لیکن ابھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں ابھی کسی کام کے نہیں ہیں ابھی رکھ دو ابھی رکھ دو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں میں بھی آپ کے پاس ہوں ٹھیک ہے ابھی بس صرف یہ سمجھنا ہے implied offer دوسری بات کیا ہے implied offer implied offer کا مطلب کیا ہے سر وہ offer جو کہ other than words یا other than writing ہو other than words اور in writing ہو سر ایسی offer کو ہم کیا کہتے ہیں implied offer جو نہ ہی words میں ہو نہ ہی writing میں ہو تو ایسی offer کو ہم کیا کہیں گے implied offer سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں ابھی آئیں گے ساری examples آئیں گے سر یہ offer ہے یہ کیسے پتا لگے گا conduct of the party سے party کے action سے پتا لگ جائے گا party کی appearance سے پتا لگ جائے گا کہ یہ offer کر رہا ہے یہ offer ہے یہ کیسے پتا لگے گا سر party کی appearance سے پتا لگ جائے گا party کے conduct سے پتا لگ جائے گا yes or no اب سمجھیں آپ نے دیکھا آج تو آپ جان گئے ہیں کہ کون ہے ہو سکتا ہے کل آپ کو نہ بتاؤ گے یہ کون ہے کیونکل پہلی کلاس تھی میں یہاں سے انٹر ہوا اور ڈائریک آ کر فرنٹ پہ آیا چیک ویک کیا راستم پتک گیا اس کا مطلب آپ کو کیا لگ رہا تھا کہر teacher یہی ہے it means کہ نہ میں نے آپ کو کچھ بولا نہ میں نے آپ کو کچھ لکھ کر دیا لیکن میرا یہ جو action تھا یہ آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ teacher یہی ہے yes or no اس کا مطلب سر یہ کیا تھا میرا action بتا رہا تھا کہ میں teacher ہوں یہ implied ہے yes ایک اور example سنیں ایک اور example confuse نہیں ہونا کہ نہیں یہ تو سمجھ ہی نہیں آئے اور تین example خود آئیں گے آپ کے پاس سنو ہوا کیا آپ کا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے اور آپ سے کہا کہ ایک کام کرو میرا لیپ کار اور میرا اسٹیٹوسکو یہ لے کر گھر پہ سلے جاؤ میں دوستوں میں جا رہا ہوں کیا سنو اب آپ دہرے کومٹس کے لوگ آپ جب یہ چیزیں دیکھتے نا تو آپ بولتے ہیں تیرا بھائی نا آج پہن کے گھومے گا سٹائل میں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سب ڈاکٹر بولیں گے اور دیکھتا ہوں کون کون دیکھ رہا ہے تو آپ یہ پہن کر گھوم رہتے ہیں بھائی اچانک راستے میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرافک ہو گیا جیم آپ بیٹھے ہوئے سکون سے گانے وانے سن رہے ہیں اندر اچانک لوگ آیا بولو بھائی پاگل ہو گیا یہاں بندہ مر رہا ہے اور آپ ڈاکٹر ہو گیا وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دی اس کو ایسے نکالا جیسے چوری کی اس نے اس کو نکالا بھائی دیکھو اس بندے کو سر اسی کو کیوں نکالا یہ بھی تو بیٹھا تھا اس کو اس لیے نکالا کیونکہ سر یہ بندہ اپنی appearance سے کیا شو کر رہا تھا سر یہ implied offer تھی یہ اس کا action اس کی appearance offer کر رہی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں کیا سنو آپ کبھی city court کے پاس جائے ہیں وہاں پہ آپ کو کالے کوٹ میں کالے پینٹ میں بہت سارے لوگ دکھ رہے ہوں گے جتنے بھی لوگ دکھ رہے ہوں گے آپ کو لگے گا یہ lawyer ہے بھلے وہ lawyer نہ ہو لیکن اس کی appearance آپ کو یہ بتا رہی ہے اب آرہی بھا سمجھ کہ سر implied offer کیا ہے کہ اس بندے کا action مجھے کیا شو کر رہا ہے کہ یہی lawyer ہے done اب سمجھو ایک اور example سر کیا میں آپ لکھ رہے ہیں نا سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ W11 bus bus ہے نا W11 bus آپ W11 bus کو ہی کیوں روک رہے ہیں سر آپ کسی private car کو کیوں نہیں روک رہے ہیں آپ اوٹو رکشہ کو ہی کیوں روک رہے ہیں کیونکہ سر اوٹو رکشہ itself آپ کو کیا کر رہا ہے offer کر رہا ہے نہ کچھ بول رہے ہیں نہ اوٹو رکشہ کے باہر کوئی کنڈکٹر ہے جو ڈبل 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 کہ رہا ہے کہ ماری ملیر یہ سب کچھ بھی نہیں بول لیکن آپ کو اس کے action سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ implied offer کر رکشہ کیا سوڑنو اور یہ رکشہ ہمارے لیے ہی چل ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں چلا اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ سر یہ اوٹو رکشہ کیا کر رہا ہے یہ implied offer کر رہا ہے کیا کر رہا ہے implied offer done ہو کئی بات آگے سمجھ میں کہ implied offer کیا ہے اگر بسنیس کی فیلڈ کی اگر 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 وہ جاتے وئے offer کر رہا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں for example ایک بس ہے بس آئی اور وہاں پہ اپنے station پہ رکھ گئی ٹھیک ہے اب اس station میں رکی آپ اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کوئی private car رکھتی ہے تو کیا آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ offer نہیں کر رہی وہ private بس کیا ہے کمرشل اگزامپل ہے آٹو کیا ہے کمرشل اگزامپل ہے بات آرہی ہے سمجھ میں for ایک کوئی ہے آپ راستے میں جا رہے ہیں مطلب آپ اسٹیشن پہ ہیں ریلوے اسٹیشن پہ اور کوئی آتا ہے آپ کا سامان اٹھاتا ہے اور لے کے چلتا بنتا ہے آپ اس کو چور چور کی آوازیں نہیں مارتے کیوں کیونکہ آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چور یہ بندے نے سامان اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ کہاں تک چھوڑ گیا ہے گا ریلوے سٹیشن تک میری ڈیسٹیشن تک چھوڑ گیا ہے یہ بندہ یا میری کیپ تک چھوڑ گیا آئے گا یہ بندہ آگئی بات سمجھ تو ایسی آفر کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپلائی آفر کہتے ہیں جو کہ آپ کے ایکشن سے پتہ لگ رہی ہو جو کہ آپ کے ایکشن سے سمجھ آرہی ہو کہ یہ بندہ ہمیں کیا کر رہا آفر کر رہا آم تیسری بات لکھ لیے آنت سات ہیں سب تیسری بات سمجھ سمجھ آگی بات کنڈکٹ ایکشن کو کہتے ہیں ایکشن سے ایکشن سے پتہ لگ رہا ہو فرس کرو کہ ایک بندہ کار میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اچانک کار میں جاتے ہوئے آپ کے باس آکے روک دے اور اپنا دروازہ کھول دے اس سے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے آ بیٹھ جا یہ سو نو یہ کوئی بندہ یوں چلتا ہوا آپ کو آنکھ مار دے بھگیردی بھگیردی کچھ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے امپلائی آپ نے تو کچھ بولا نہیں آفر کیسے ہو گئی آپ نے کچھ لکھ پرچی بھیک دیتے کم سے کم بھلا نہیں نہیں بھائی یہ ہم ڈوڈ فیشن نہیں آگئی آگئی بات سو آج done اسپیسیفک آفر اپنا اسپیسیفک آفر کسے کہتے ہیں اسپیسیفک کا پہلے مطلب کیا ہے پہلے یہ لکھ لیں اسپیسیفک means definite اسپیسیفک means certain لکھ لیں نہیں پتا ہوگا سب اسپیسیفک means یقینی اسپیسیفک means absolute ہاں ہے نا اب سر اسپیسیفک آفر کیا ہوگی وہ آفر جو کسی اسپیسیفک انڈویجوال کے لیے ہو کسی definite انڈویجوال کے لیے انڈویجوال مطلب کسی ایک بندے کے لیے تو ایسی آفر ہم کیا کہتے ہیں اسپیسیفک آفر سر کیا ضروری ہے کسی انڈویجوال کے لیے ہی ہو وہ آفر نہیں سر کیا گروپ آف پرسن کے لیے ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے سر کیا اس کلاس کے لیے یہ آفر ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اسپیسیفک آفر کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ آفر کس کے لیے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی بندہ پاس کر جائے گا انشاء اللہ سب کو پانچ ہزار روپے کا نام دیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے خوشی یہ کیا ہے یہ ایکشوالی اسپیسیفک آفر ہے اور یہ اسپیسیفک آفر سر کیا یہ ایکسپریس آفر بھی تو ہو رہی ہے یہ ایکسپریس آفر بھی ہے لیکن ایکشوالی یہ آفر کونسی ہے اسپیسیفک آفر کیوں کیونکہ سر یہ کسی اسپیسیفک انڈویجوال کے لیے کسی اسپیسیفک گروپ آف پرسن کے لیے کسی اسپیسیفک کلاس کے لیے سر کیا کسی اسپیسیفک ریلیجین کے لیے ہو سکتی ہے ہاں definite اسپیسیفک ریلیجین صرف اسی ریلیجین کے لیے یہ آفر ہے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے سر کیا کسی اسپیسیفک کمیونیٹی کے لیے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے بیہاری کے لیے یہ آفر ہے میمنوں کے لیے آفر ہے ہندوستانیوں کے لیے یہ ہو سکتی ہے آفر اس کا مطلب کہ سر ایسی آفر کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی آفر کو ہم کہتے ہیں سپیسیفک آفر کون سی آفر کہتے ہیں سپیسیفک آفر ٹھیک ہے سر سپیسیفک آفر جو ہے اُس کو اکسیپٹ کون کر سکتا ہے وہی بندہ اسے اکسیپٹ کر سکتا ہے جس کو یہ آفر دی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اسے accept نہیں کر سکتا ایک example سن لیں ایک example سنیں یہاں پہ فرس کریں Mr. B جو ہے وہ اپنے cousin کو Mr. C کو offer کرتا ہے کہ یار میرے پاس گولڈ بہت ہو گیا ہے میرے پاس گولڈ بہت ہو گیا ہے بھرمار ہے ہمارے پاس تم ایک کام کر لو آج for example گولڈ کی market value ہے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کتنے کی market value ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تم کون ہو میرے بھپی کے بیٹے تمہیں ہم دیں گے سستا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ گولڈ ہم سے لے لو ایک دولہ کتنے کا پندرہ ہزار روپے کا کتنے کا لے لو پندرہ ہزار روپے کا بھائی ہماری مرضی نا ہمارا گولڈ ہے کتنے میں بھی بیچے ہم نے آپ کو کتنے میں بیچا پندرہ ہزار میں بھائی میں پندرہ ہزار میں آپ کو یہ گولڈ دے رہا ہوں مسٹر سی کا ایک دوست بیٹھا ہے مسٹر ایف فرینڈ صحیح ہے نا مسٹر ایف بیٹھا ہے کس کے ساتھ مسٹر سی کے ساتھ مسٹر ایف یہ باتیں سن رہا ہے مسٹر ایف یہ باتیں سن رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ مسٹر سی کا دوست اس آفر کو ایکسپ کر سکتا ہے ہاں یا نا کون کر سکتا ہے صرف وہ صرف مسٹر سی ایکسپ کر سکتا ہے کیوں مسٹر سی ایکسپ کر سکتا ہے کیونکہ یہ آفر صرف وہ صرف مسٹر سی کے لیے تھی مسٹر ایف کے لیے آگئی بات سمجھ لکھو اپنے بات آپ لوگوں سمجھ آ رہا ہے کوئی کوئیشن ہے آپ لوگوں کا یہ بلکل ہو سکتی ہے اسپریسپک آفر ایمپلائیٹ بھی ہو سکتی ہے یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں الحمدل اللہ اب سنیں آپ لوگوں کو میں لکھنے کا ٹائم دے رہا ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں پروپر ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہمارے پاس پھر ایک اور آفر ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جرنل آفر کیا کہتے ہیں جرنل آفر جرنل آفر جی کیا کر رہا ہے جرنل آفر ٹوئنٹی فائی پرسن سیل اچھا شوز میں اوکے جی اب سنیں ذرا بات سنیں بات کو سمجھتے ہیں یہ مارکرز لاتے جیگا شکریہ تو اپنا باتیں سمجھے دھوڑی جی جرنل آفر کا پہلے مطلب کیا ہے یہ وہ آفر ہوتی ہے جو کہ world at large ہو جو کہ world at large ہو سب کے لیے جو آفر ہو وہ آفر کونسی کہلائے گی جرنل آفر لیکن اسپیسیفک آفر کیا تھی کچھ لوگوں کے لیے جن کو میں نے آفر کیا ہے لیکن جرنل آفر کیا ہے سب کے لیے جرنل آفر کیا ہے سب کے لیے ٹھیک ہے example سمجھتے ہیں example سنیں گے نا باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گے یہاں دیکھو ہوا ایسا ہمارے علاقے میں ایک انکل ہیں ان کے پاس ایک بہترین قسم کا کتہ ہے ٹھیک ہے اور وہ کتے سے بہت محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے نا اکثر animals lovers ہوتے ہیں بہت سارے تو وہ بہت پیار کرتے ہیں کتے سے ایک دن ہوا ایسا کہ ان کا کتہ ان سے ناراض ہو گیا بھاگ گیا بھاگ گیا انکل نے اپنے سرونٹ کو بلایا بلا جاؤ اور کتہ ڈونڈ کے لے آؤ کہیں سے بھی سرونٹ بیچارہ گھوم رہا دککے کہا رہا ہے یہاں ہوا ایک گھنٹہ ہو گیا سرونٹ نہیں آیا انکل کی حالت ہو گئی بالکل عجیب پاگل ہو گئے انکل نے کیا کیا انکل کے علاقے میں سپیکر وغیرہ لگوایا مائک لگوایا اور ایک اعلان کروا دیا جو بھی بندہ میرا کتہ ڈونڈ کے لے آئے گا اس کو میں پانچ ہزار روپے کا انعام دوں گا اب انکل لے تھے بہت گریب علاقے میں پورا علاقہ کتوں کی طرح بھاگ رہا ہے پورا علاقہ نکل گیا بھاگ رہے ہیں سب بھاگ رہے ہیں کیوں کیوں بھاگ رہے ہیں کتہ ڈونڈنے کے لیے جانی سمجھ سمجھ اب ہوا گیا اب جیسے ہی سب اپنے اپنے گھر سے نکلے ہیں سربنٹ آیا اب کتہ لے کر چماٹے لگا رہے ہیں اس کو آئندہ نہیں بھاگیا کتہ بھولا میں ہوں کتہ تو ہے یہ ہرکتیں تجھ پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں تو اب دیا بھائی کسے انگل کو بھولا بھائی سمجھ اب اس کو اب باندھ کے رکھنا ہے اس کو اب باندھو اس کو دو دن سربنٹ نے وہ کتہ دے دیا سوال یہ ہے کہ کیا سر سربنٹ انٹائٹلڈ ہے اس پرائیس کی اماؤنٹ کے لیے سوال کا آنسر دینے سے پہلے پہلے سوچنا بھی ہے ٹھیک ہے اور ازمشنز بھی لینی ہے ازمشن کیا لینی ہے اور آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے پوچھیں کیا سر سربنٹ کو یہ بات کمیونیکیٹ ہوئی تھی انکل کی پوچھنا ہے پہلے سوال تو پوچھو کیا سر انکل کو یہ بات کمیونیکیٹ ہوئی ہے سربنٹ کی مطلب کیا انکل کی بات سربنٹ کو کمیونیکیٹ ہوئی ہے the answer is no نہیں ہوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوئی لیکن سربنٹ کتہ لے کر آ گیا کتہ لے کر آیا انکل نے کتہ لیا سربنٹ کو بلا جا پانی مانی پی سربنٹ چلا گیا جیسی باہر گیا علاقے والے کڑے ہوئے تھے مولا ٹریٹ دے بلا بھائی ٹریٹ کس بات کی بلا کس بات کی ٹریٹ مانگ رہے ہو بلا بھائی ڈھونڈ کے آیا نا پانچ ہزار روپے ملے نا بلا بھائی میں کسمیں کھا رہا ہوں میرے کو نہیں ملے پانچ ہزار روپے کون سے اس کو لوگوں نے سمجھا دیا بلا بھائی پانچ ہزار روپے ملنے تھے جو ڈھونڈ کے لے آئے گا اب یہ گیا اندر پشپا کی طرح بیٹھا کرسی پہ ٹانگ پہ ٹھانگ رکھ کے بلا بھائی کراؤ پانچ ہزار روپے اب پانچ ہزار کہاں سے آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا سر اس بندے کو اس سرونٹ کو پیسے ملنے چاہیے پرائیس کے یا نہیں ملنے چاہیے کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں ملنے چاہیے اوکی اچھا ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بولے میں کچھ بھی نہیں بولتا اور کتنے لوگ کہتے ہیں سر سرونٹ کو ٹرائیس اماؤنٹ ملنا چاہیے اوکی سوال کا آنسر سنیں آنسر یہ ہے کہ سر سرونٹ کو انام نہیں ملنا چاہیے کیوں کیوں اس لیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ سر سرونٹ کو ہماری دی ہوئی یہ آفر کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوئی تھی اگر آپ کو ہماری آفر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ ہماری آفر کے لیے انٹائٹل بھی نہیں ہے آپ اس پرائیس آماؤنٹ کے لیے آپ انٹائٹل بھی نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں yes or no لکھ لیں اپنے پاس اس بات کو ابھی ابھی اور بتاؤں گا ایکزامپلز میں کہا نا ایسا نہیں ہوگا سر میں ترپ رہا ہوں مطلب زندگی میری عجیرن ہو جائے سب بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اگر کمیونکیٹ ہو گئی ہے تو آپ انٹائٹل ہیں مین چیز کیا ہے کمیونکیشن اگر آپ کمیونکیشن ہو گئی ہے اس بات کی تو آپ انٹائٹل ہیں ادر وائز آپ نہیں ہیں زبردست کمیونکیشن یا کسی کے کمیونکیشن کمیونکیشن ہونا ضروری ہے کوئی بھی ہو وہ جنرل پبلک میں آجائے گا آپ تو جوب کو چھوڑو نا یہ آفر تو سب کے لیے تھی کسی سپیسیفک بندے کے لیے نہیں تھی کہ اس کو ہٹا کر باقی سب کے لیے ایسا تو نہیں تھا نا آفر میں کہ سرونٹ کو ہٹا کے جو لوگ میرے پاس جوب کرتے ان کو ہٹا کے میرے گھر والوں کو ہٹا کے باقی سب کے لیے سب کے لیے تھی نا اگر یہ ہوتا تو سپیسیفک ہے ہاں پھر سپیسیفک ہو جاتی اگر صرف اسی کمپنی کے لیے ہے تو یہ سپیسیفک ہے جو ہم جرنل آفر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جرنل آفر لیکھ بھائی نہیں کون کون سے لوگ آ جائیں ٹھیک اب سنیں اس کے بعد جو ہے جس ایکسپریس میں اور جرنل میں ہاں بلکل ہو سکتی ہیں بھائی یہ آپس میں انٹر لنک کریں گی یہ ساری چیزیں چاہیی اگر آفر سمجھو بھائی ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہے تو بس اسی کے لیے ہے کہ سب آپس میں کیا کر رہی ہوں گی انٹر لنک کریں گی چیزیں دن؟ اب سمجھو بات سر اس کے بعد جو آفر ہے اس کا نام کیا ہے کاؤنٹر آفر لیکن اپنے پاس کاؤنٹر آفر کاؤنٹر آفر اب سر کاؤنٹر آفر کا مطلب کیا ہے پہلی بات کاؤنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے سر آفر کے اوپر ایک اور آفر کاؤنٹر مین کاؤنٹر سٹرائک تم گولی مارو ہم بوم ماریں گے yes or no اس کا مطلب کہ سر کاؤنٹر آفر کا مطلب کیا ہے کہ آپ آفر دو ہم آپ کو اس کے اوپر ایک اور آفر دیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر آفر فرس کرو ہم گئے ایک شاپ پر لیپ ٹاپ پرچیز کرنے کیا پرچیز کرنے گئے ہیں لیپ ٹاپ میں نے پوچھا آپ سے کہ بھائیہ یہ لیپ ٹاپ کتنے گئے ہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ ایک لاکھ روپے کا ہے میں نے آپ سے کیا کہا بیس میں دینا آپ کیا بھولو گے ابھی آپ کیا سوچ رہے ہو کہ سر آپ نے مجھے آفر کتنے گئے کی لاکھ روپے کی میں نے آپ کو accept کیا ہے یا میں نے آپ کی دیوئی آفر کو reject کیا ہے common sense کیا کہہ رہا ہے میں نے آپ کی دیوئی آفر کو reject کر دیا ہے تو سر اس کا مطلب کہ counter offer کیا ہے کہ جب بھی کبھی offer کے اوپر offer دی جائے گی اس کا مطلب اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں rejection of original offer اسے ہم کیا کہتے ہیں rejection of original offer کہ آپ نے actual offer جو ہے جو original offer ہے اسے کیا کر دیا ہے اسے آپ نے reject کر دیا ہے آگئی بہت سمجھ سمجھتے ہیں ایک اور example آبے بھائی ابھی نیلامی ویلامی چھوڑ بھائی دیکھیں آپ کو ساری باتیں نا آفر کے ٹاپک ختم ہونے سے پہلے پتہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا آفر کا ٹاپک ختم ہونے والا ہوگا آپ بلو کہ بھاس آمی روائی کی طرح ہی ہوں ہاتھ ڈالنا پوچھنا غالب ہو تو تو بھائی آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں آپ کے دماغ میں سوال ابھی نہیں آنے چاہیے آپ کے دماغ میں ابھی پتہ ہے کیا ہونا چاہیے کیا مجھے ایک اچھا لسنر بننا ہے میں ایک اچھا لسنر ہوں ابھی میں جتنے سوال ابھی پوچھنے کی کوشش کروں گا اس کا مطلب میں سن کم رہا ہوں گا مجھے سن نا جیادا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانی موچھے تو اتنی گھمارہ ایسا لگ رہا ہے یہ کلا بازی کھا کے میرے پا آ جائے گا ابھی اولج گیا نا اگر اپنی موچوں میں یہاں گر جائے گا سنو بھائی سنیں اپنی گمانہ میں ڈرتا بھی ہوں نا بھائی اب سمجھو یہاں بات اگر میں نے آپ سے کہا سر اکثر و بیشتر یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں ہم کسی شاپ پر جاتے اور ہم جو بارگیننگ کرتے سر کیا اس بارگیننگ کرنے کو میں کاؤنٹر آفر کہہ دوں ہاں جیسے ہی آپ ایک آفر لگاتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلی والی آفر کو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ پہلی والی آفر کو کیا کر رہے ہوتے رجائق کر رہے ہوتے ڈن اب سمجھے ایک اور ایک جام پل میں آپ نے کہا کہ یہ مارکر کتنے کا ہے میں نے آپ سے کہا 100 روپے کا ہے آپ نے کہا 2 یہ جو آپ کا پوچھنا ہے 2 آپ کو نہیں پتا میں ایک مارکر دکھا کہ ایک ہی بیچوں گا یہ جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 100 2 اس کا مطلب سر آپ نے میری آفر کو کیا کر دیا رجیک کر دیا اور ایک اپنی آفر لگا دی اس کا مطلب کہ سر آپ نے کیا کیا آپ نے کاؤنٹر آفر کیا آپ نے کیا کیا کاؤنٹر آفر آرہی یہ تو جب بھی کبھی سر آپ چیزوں کو آمنٹ کریں گے آپ ایک اپنی آفر لگائیں گے نا تو اسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر آفر ایک سوال میں آپ سوال آیا ہے وہ سوال کا exact تو مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ بتاتا ہوں کس طرح کا سوال تھا اب آپ مجھے سمجھانا ہوا ایسا کہ ایک بندے کے پاس کوئی appliances تھی جو اس نے بیچ نہیں تھی ٹھیک appliances کی for example قیمت ہے appliances کی قیمت ہے کوئی لاکھ روپے کتنے کی قیمت ہے ایک لاکھ روپے کی ایک لاکھ روپے appliances ہیں جو وہ بیچ رہا ہیں ہم نے کہ ٹھیک ہے بھائی میں ایک لاکھ روپے میں خریدنے کو تیار ہوں acceptance ہے نا counter offer کی کوئی بات تو نہیں پتہ لگ رہی آگے کیا لکھا ہوا تھا آگے لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو پچاس ہزار ابھی دے دیتا ہوں اور باقی کے پچاس ہزار روپے آپ کو پانچ مہینوں میں دے دوں گا سوال سمجھو appliances کتنے کی ایک لاکھ روپے کی میں آپ سے کیا کہ میں ایک لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں میں ایک لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے میں ایک لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں لیکن میں نے آپ سے آگے کیا کہ میں پچاس ہزار روپے آپ کو ابھی دوں گا اور باقی پانچ دس ہزار روپے میں آپ کو ہر مہینے میں دوں گا یعنی پانچ مہینے کی انسٹالمنٹ پہ دوں گا سوال یہ ہے کسر یہ کاؤنٹر آفر ہے یا نہیں ہے میری آفر کیا تھی اگر آپ کو کیش میں بیچ رہا ہوں تو آپ میری آفر کے اوپر ایک اور آفر نہیں لگا رہے کیا لگا رہے نا آپ میری آفر کے اوپر ایک اور آفر لگا رہے سر اس کا مطلب جب بھی کبھی آپ میری آفر 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 لگائیں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے کاؤنٹر آفر بھائی ایکسپٹنس جو ہے نا ایکسپٹنس اس کا ایک رول یاد رکھ لیں ایکسپٹنس کا رول ایکسپٹنس کا رول یہ ہے کہ سر ایس ایس آپ نے اس آفر کو کیا کرنا ہے ایکسپٹ کر لینا ہے بگیر اینی ڈاوٹ بگیر کسی ڈاوٹ کے بگیر کنفیوزن کے بگیر اپنی کوئی نوینت دیئے بگیر کوئی کنڈیشن لگا ہے آفر تو آپ نے کر دی لیکن سامنے والا بندہ جب بھی کبھی ایکسپٹنس دے گا تو اس کے پاس موقع کیا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے باقی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں بول سکتا اگر وہ بول رہا ہے اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے کاؤنٹر آفر کر رہا ہے ایک منٹ پہلے اتنی سی بات سمجھا کرو بات سمجھا رہی ہے اس کا مطلب سر یہ کیا ہے یہ ہمارا کاؤنٹر آفر یہاں کاؤنٹر آفر ہمیں کیسے پتا لگ گیا کہ سر اس نے کیا کہا کہ پچاس ہزار cash دے رہا ہوں اور پچاس ہزار روپے انسٹالمنٹ میں دوں گا پانچ مہینے کی اس کا مطلب سر یہ کیا بات کر رہے ہو آپ کاؤنٹر آفر کی بات کر رہے آگئی بات سمجھ done ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ پہلے چاول میں گی ڈالا تیل ڈالا پھر پانی ڈالا پھر پہلے ساف کی چاول یہ مطلب ہاں آج گیس کم تھے زیادہ تھے سوال پوچھنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھنا ہے ایکچول موٹیو آپ کا سوال پوچھوں میں الگ لگوں الگ champion بنوں غلط ہو جائے گا جانی تھیک بات سمجھا گئی سیمپل سی بات ہے کہ بھائی counter offer کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ offer پہ offer کرتا ہے اس کا مطلب وہ کیا ہے counter offer done ایک اور example سن لیا آپ گئے car خرید a car خرید نے گیا b کے پاس ٹھیک a نے کیا کہ car کتنے کی for example 20 لاک کی 20 لاک کی car ہے ٹھیک b نے کیا کہ اب یہاں بات سمجھے گا b نے کیا کہ بھائی پندرہ میں دینی بھی کیا کہہ ہے بھائی پندرہ میں دینی ہے counter offer اب مجھے ایک بات بتائیے گا سر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ a نے تو offer کی دی کیا b نے بھی offer کر دی ہے ہاں ہے نا سر اب مرضی کس کی ہے a کی کہ a چاہے تو accept کرے اور a چاہے تو reject کر دے لیکن a کیا کر رہا ہے سمجھانے کے لئے clarification a کیا کر رہا a کہ نہیں بھائی car تو آپ کو بیچوں گا لیکن پندرہ میں نہیں اٹھارہ میں اس کا مطلب اب counter کون کر رہا a کس کی offer کو b کی offer جو 15 لا کی offer آئی ہے yes or no اب ball کس کے coat accept کرے b چاہے تو reject کر دے ایسا ہی yes or no اب ایک بات سمجھ نہیں کیا ہے سر counter offer کے اندر لکھ رہے نا آپ لوگ counter offer کے اندر یہ بندہ offerer ہے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بندہ offerer اب یہ بندہ کون ہے offer ہاں یا سر جب یہ بندہ counter کرے گا تو یہ offerer بن جائے گا اور یہ offer بن جائے گا yes or no اس کا مطلب کہ counter offer میں سر offerer offer بن جائے گا اور offer offer بن جائے گا سمجھ آگی بات پکی بات ہے لکھو اپنے پاس شاہ بات yes exception کون سی acceptance کے بارے میں 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 نے acceptance کے بارے میں یہ کہا تھا کہ acceptance جو ہے وہ آپ کو as it is کرنی بڑے گی acceptance کے اندر آپ کوئی بھی condition نہیں رکھ سکتے ہے کوئی بھی بات ایسی نہیں رکھ سکتے کہ اگر میں یہ کر لوں تو یہ کر لوں آپ کا بولنا نا acceptance نہیں ہوگی counter offer سوال ہے yes کس ہے ہاں تو promise ہو گیا بھئی 18 لاکھ میں اگر دونوں نے accept کر لیا یہ اور بی کی بات بن گئی تو اب کیا ہوگا promise simple promise یہ ہے کہ offer ہوگی اور acceptance ہوگی لیکن اب ہم specifically کس بات کو سمجھ رہے صرف کیوں بولا بھئی counter offer تو acceptance کے لیے original offer تو reject ہو گئی ہے لیکن subsequent offer بھی تو آئی ہے تو وہ offer reject ہوئی ہے یہ offer تو ابھی میرے ہاتھ میں ہے چاہوں تو accept کر دوں چاہوں تو reject کر دوں نہیں سمجھے make sense نا اس بندے نے کہ counter offer میں original offer تو reject ہو گئی تو بھائی باقی دوسری offer بھی تو آئی ہے تو دوسری offer کیا ہو گئی وہ چاہے تو accept کر دے چاہے تو reject کر دیں یا چاہے تو counter offer cross offer cross offer جی جی جب اس میں بھی counter کرے گا تو offer ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے چلو بات سنیں لگ لیا اپنے بات cross offer cross کا مطلب کیا ہے دو چیزوں کا intersect کر جانا ایسا ہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں cross سر cross offer کا مطلب کیا ہے کہ دونوں parties same time پر same subject کی offer دے دیں دونوں parties same time پر same subject کی offer کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں cross offer both the parties کیا کریں same time ہوگا same object ہوگا اس کے بارے میں کیا کر رہے ہوں گے offer کر رہے ہوں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں cross offer wedding 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 auction کی بات الگ wedding same offer سمجھتے ہیں اب سر یہ کس طرح کی offer ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ rare cases میں اس طرح کی چیز ہوتی ہیں یہ ایک قسم کے coincidence ہوتے ہیں coincidence کہ دونوں parties same time پر same offer کر دیں اسے ہم کہتے ہیں cross offer یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایک bollywood movie چل لیا ٹھیک ہے اور bollywood movie میں لڑکا heroine hero heroine یہ دونوں آئے بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے اور بندہ کیا بلدہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے بندی کیا کہہ رہی ہیں مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے دونوں تین تک گنتے تین تک گنتے اس کے بات دونوں سات بول دیتے سب پتا اس کو بھلا ہے تین تک گنتے اس کے بات دونوں سات بول دیتے ہیں گنت سٹارٹ گیا تھری ٹو ون دونوں نے کیا بھلا سب پتا بھائی یہ ڈیریکٹر ہے بھلا ہے i love you دونوں نے کیا بھلا three golden words تو انہوں نے کیا کہ hello جوان جوان انہوں نے کیا کہ i love you اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر دونوں پارٹیز دونوں پارٹیز سیم ٹائم پر سیم آفر کر رہی ہیں yes or no سر کیا میں یہ کہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے سرف اوفر ہے کسی ایک پارٹی کی طرف سے بھی ایکسپٹنس نہیں آئی ہے یعنی cross آفر جو ہے سر دونوں پارٹیز جو کر رہی ہیں وہ ایکسپٹنس نہیں کر رہی وہ دونوں پارٹیز کیا کر رہی ہیں آفر جا کے promise بنے گا otherwise promise نہیں بنے گا اب لڑکے نے بھی بول دیا لڑکی نے بھی بول دیا coincidence ہو گیا لڑکے کو اچانک خیال آیا بولا نہیں غلط فیصلہ ہو گیا جلد بات بھی ہو گئی ہے ختم کرتے ہیں اب اس کے ہاں بولنے سے پہلے پہلے اگر یہ لڑکا منہ کر دے reject کر دے نہیں لیکن سر اگر یہ لڑکی اس کے نا بولنے سے پہلے پہلے ہاں بول دے تو کیا یہ promise بنے گا ہاں اس کا مطلب کہ cross offer کے لیے ضروری کیا ہے کسی ایک party کا بھی acceptance دینا لازمی ہے آرہیے بات سمجھ لکھو اپنے پاس کہ cross offer کے لیے ضروری کیا ہے کہ کوئی single party بھی کیا کرے گی ایک acceptance دے گی جی بیٹا ابھی ایک اور example دے رہا ہوں آپ کو ایک اور example بتا رہا ہوں جانی سب لکھا ہوا ہے ابھی notes آپ کے سامنے بھی read کرتے انشاءاللہ بیٹھ کر tension نہیں لو بھول گیا ہوں کسی بھی ایک single party کا اپنی acceptance دے نہ کیا ہو جائے گا ضروری ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی ہے yes or no sir اگر دونوں parties ایسی offer کو accept نہ کریں اگر دونوں parties ایسی offer کو accept نہ کریں تو پھر کیا ہوگا promise ہوگا یا نہیں ہوگا وہ offer کا ہے pending اس کی acceptance ہونا ضروری ہے اگر acceptance کیا rejection نہیں ہوتی تو اس کا مطلب آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے done بات سمجھ آتی ایک فرض کرو ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ب ایک بندہ اے نے offer کیا بی کو کس بارے میں کہ بھائی میرے پاس fruits رکھے ہیں میں وہ fruits آپ کو بیچ نا چاہتا ہوں کس نے بولا ہے اے یہ بات اے لیٹر کے تھروں لکھی ہے 25 جنوری کو 25 جنوری کو یہ بات لکھ دی اب بی نے بھی کیا کیا بی نے اسے کہا کیا تمہارا fruits کا کاروبار ہے کیا تم مجھے fruits بیچو گے they both are unknown to each other's offer دونوں کو ایک دوسرے کے offer کے بارے میں نہیں پتا تو بی نے کیا بی نے بھی اس کو offer کیا کس کے تھروں لیٹر کے تھروں اور کب کیا بچ جنوری گو کیا میں offer کیا تو ایسی offer کو ہم cross offer کہتے ہیں cross offer cross offer کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایک party اسے کیا کر رہی ہوگی accept کر رہی ہوگی اگر reject کر رہی ہوگی تو contract تک بات ہی نہیں پہنچے گی promise ہی بنے گا لیکن اگر accept کر لیتی ہے تو obvious بات ہے وہ چیز کیا بن جائے گی ہمارا promise ہو جائے گا done سب کچھ سمجھ آگیا ہے سب سے پہلے کیا بتایا offer کی definition پھر کیا بتایا types of offer done زبردست جانا نہیں ہے رکنا ہے ابھی ابھی پڑھتے ہے نا time میں بہت بہت ہے time خوب جمائیاں لے رہے ہو تم یہ اٹھتا پتا کب ہے جب اس کو سوال پوچھ نہ ہو سوال پوچھ نہ ہو اٹھ جاتا ہے ایک دو ہر کلاس میں سو رہا ہے اور سوال پوچھ رہا ہے 20 سوال کا target آج کم ہو ہے اس کا مطلب 8 10 ہو ہم handouts کو دیکھ لیں آج والا جو handouts جو آپ کو ملا ہے یہ kindly یار ان لوگ نہیں ملا نا آپ کو یار ایک ایک دے دو ان کو شیرنگ کر لیں گے لوگ done ہو گیا ہو گیا زبر دس حد سوال آپ لوگوں کو handouts مل گئے یار گروپ میں بیج دوں ایک منٹ روگے گا آتھ دیں چلیں یہ دیکھو پلیس ہلو جوانو سب سے پہلے سپیڈ میں ریٹ کریں گے ٹھیک ہیں پہلے پہلے چلدی سے پڑھ لوں یہ سامنے لکھی ہو آپ کے میانز offer made by words spoken or written ایسا یہ ہے ایسا 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 فیر فیر کی سپیلنگ غلط ہے فار کر دیں اس کو فیر means کرایا ٹھیک ہے کہ سر ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے وہ ایک سرٹین روٹ کے اوپر بس کو چلائے گی سر یہ کیا ہے یہ ایسا بات ہوئی تھی نا ابھی پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اسپیسفک اسپیسفک offer and when it is made to the world at large is called journal offer ان کی examples آپ کے باس لکھی بھی ہیں ٹھیک اس کے بعد اسپیسفک offer can only be accepted by definite person only individual بندہ ہو کوئی group of persons ہو کوئی class ہو وہ سب کیا کر سکتے ہیں accept کر سکتے ہیں زبردست اس کے بعد whereas journal offer can be accepted by any person or person with notice of the offers may come forward and accept the offer کوئی بھی بندہ جس کوئی بات communicate ہوئی ہو وہ بندہ آئے سامنے اور اس offer کو کیا کر لے accept کر لے communicate ہو na journal offer میں ضروری ہے اگر communicate آپ کو نہیں ہوئی offer آپ کے لئے نہیں ہے آگے دیکھو cross offer if two parties if two parties ignorant of each other دونوں کو نہیں پتا کیا ایک دوسرے کی offer of each other offer made similar offer to each other they are called cross offer cross offer are not equal to acceptance پتا ہمیں یہ بات نہیں cross offer sir acceptance نہیں ہے cross offer acceptance نہیں ہے cross offer itself دونوں parties کی طرف سے سيف offer ہے کسی ایک party کو کیا کرنا پڑے گا ٹھیک پڑو اس کو Adil of Karachi sends by post to Naeem of Lahore offering to sell his bike for rupees 50,000 اب اپنا example پڑھنے کا آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتا دوں اپنا example پڑھنی کیسے ہے جب بھی کبھی آپ example read کریں گے سب سے پہلے کیا لکھا ہے نام کیا Adil Mr.A کیا کیا Post بھیجی کسے Naeem کو Adil کہاں Naeem کہاں کہاں ٹھیک ہے یہاں دیکھو سر Post کس بات کی بھیجی ہے سیل کرنی سے کیا بائک فر روپیس فیفٹی تھاؤزن روپیس ایسا ہی ہیں یہ ہم نے ساری بات کس کی طرف سے کر دی اے کی طرف سے آنی اے نے کیا کیا آفر کیا کسی چیز کے لیے بیچنے کے لیے سر ایرو ہمارا بتا رہا ہے کہ اے کیا کر رہا اس کو بیچنا چاہتا ہے سر ایگزیم میں کیا میں اس طرح کی حرکت کر لوں اتنا بڑا اگر تین چار پانچ لائنوں کا کیس سٹڈی ہے تو سر کیس سٹڈی کو سمجھنے کے لیے میں یہ حرکت کر لوں تاکہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہوں تو اس سے کیا ہوگا کیس حل کرنا آسان ہو جائے گا مجھے بار بار read نی کرنا پڑے گا exam pressure بھی ہے exam pressure کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں تو بھولو نہ میں کیا کروں میں اپنے واس ایسا چاٹ بنالو چھوٹ ایسا ٹھیک اب دیکھو آگے کیا ہوا the letter is posted on post to adil of karachi اس نے کیا کیا اس نے بھی ایک post بیت دی کس کو adil کو karachi میں offering to buy adil's bike 50,000 کہ میں کیا کٹنا چاہ رہا ہوں bike کھریدنا چاہ رہا ہوں کتنے کی 50,000 روپے کی ہمیں پتہ لگ گیا یہ والی offer بھی سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا یہ cross offer ہے سمجھ آرہی بات دیکھ لو اس کو these two are cross offer and there is no contract there is no contract highlight کل اس بات کو there is no contract unless one of these offer is accepted by the other party جب تک دوسری party اس offer کو accept نہیں کرے گی یہ آپ acceptance نہیں ہو سکتی یہ promise نہیں ہو سکتا سہی ہے اس کے offer ہم بھی offer کر رہے ہوں گے یہ coincidence ہے اس طرح کی چیز ہیں یہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ بہت ہی rare cases میں اس طرح کی situations ہوتی ہیں ٹھیک ہیں اب standing offer کیا ہے سر standing offer اس offer کو کہتے ہیں جس میں فرض کر لیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سر یہ offer آپ کے لئے ہمیشہ تک ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ جب بھی کبھی میرے پاس گندم لینے آوگے تو میں آپ کو گندم دے دوں گا ہم بار بار ایک ہی بار میں discussion نہیں کریں کہ کس rate آپ کو دینا ہے کیا کرنا ہے کیا terms ہوں گی کیا conditions ہوں گی یہ کیا standing offer ہے آپ جب آؤ مال خرید اور چلے جاؤ اسے ہم کہتے ہیں standing offer کیا کہیں standing offer standing offer کیا ہوتی ہے ongoing nature کی offer ہوتی ہے ایک ایسی offer جو کہ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن سر کیا standing offer کو ختم کیا جا سکتا ہے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے منع کر دو exit کر جاؤ کہ بھائی میں نے جو offer دی تھی offer میں ختم کر رہا ہوں یہ باتیں ہم پڑھیں گے جب ہم past paper والی بات پہ جائیں گے revocation میں ٹھیک ہے جب ہم انشاءاللہ discussion کر لیں اب اس کو یہاں پہ read کر لیتے ہیں if an offer is of ongoing nature it is said to be a standing offer a contract is interred only when the person signifies this acceptance on the basis of the tender کہ sir وہ سیف کیا کر رہا ہو ایک سیف اس کی پہلے سے ہو یہ آفر کیا ہے یہ تا حیات والی آفر ہے مطلب جب تک ہم روکیں گے تب ساجد required a large quantity of certain goods certain goods کوئی بھی goods ہوں گے جو کہ اس نے بتائیں نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کہ دیا کہ وہ goods certain ہیں وہ specific ہیں ساجد required a large quantity of certain goods during a year and offered this by an advertisement اور اس نے کیا کیا offer کر دیا کس کے درو advertisement کے درو adeel supplied those goods as a specific rate adeel کیا کر رہا ہے اسی rate کے اوپر کیا کر رہا ہے سپلائی کر رہا ہے every supply of adeel is an acceptance of standing offer of sajjad یہ sajid صحیحے جتنی بھی وہ supply کر رہا ہے adeel کسے sajid بار بار سر conditions اور ساری چیزیں change نہیں ہو رہی وہ چیزیں چل لیں ہیں اسے ہم کہتے ہیں standing offer done بات سمجھ آگئے ایک نظر گھما لیں اس کو یہ کوئی سے بھی ہو سکتی ہے بات سمجھ آگئی پکی بات ہے ہمت ہے اچھا دیکھو جب بھی کبھی میں آپ سے پوچھوں ہمت ہے تو آپ پتے کیا وہ لوگ ہیں نہیں نہیں بول لیا پانس سو جمائی لے چکا یہ یہ تک باتیں سمجھ آگئی ہیں کوئی مسئلہ ہے کوئی سوال ہے کہ آپ سے لیا تو میں نے پھر باقی جن لوگ کو یہ نوٹس نہیں ملے یہ اب ہی لے لیجی گا سر کیا ہمیں ان نوٹس کو آج گھر جا کے ریٹ کرنا ہے اور ایک بار اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے یہ چیز لگو لگو تھوڑا سا اور amend کر کے لگو سر کتابیں کون سی فالو کرنی ہیں یہ بتا دیں دو کتابیں آپ کو فالو کرنی ہیں دو کتابیں one is i kept textbook ٹھیک لکھ لیں اپنے پاس دوسرا ایک آپ کو reference بک بتا رہا ہوں جس سے آپ کو read کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے خالد محمود چیما کی بک خالد خالد محمود چیما ہاں کمنٹ آگیا وہ اب نہیں کرتے نا سکتی تو نہیں ہے لانڈے بلکل وہ ہو گئے ہیں اب یار صحیح ہے وہیں تو آپ کی نوٹیفیکیشن آپ کو یہاں وہاں گھما دے گی اور آپ کا آئیڈیا پڑھنے کا وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور سب کچھ بکار صحیح ہے سلی جی thank you so very much stay blessed اپنا خیال لکھے گا کل یہ آپ ریٹ کر کے آئیں گے اپنا ریجسٹر بنائیں گے یہاں کے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی تاکہ آپ اس میں چیزوں کو لکھ سکیں لکھنا ہمارے لیے ضروری ہے done پکی بات ہے say alhamdulillah say come on say again say again stay blessed خوش رہے آباد رہے thank you i love this